موسیقی اب آپ سوچی عزیزوں او قاتل کہ جس نے حسین کو تین دن کا بھوکا پیاسا ان کے اصحاب کے ساتھ ان کے خاندان والوں کے ساتھ قاتل کر دیا شہید کر دیا اسے بسی پر اقتفا نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک عظیم پریشانی اہل بیت کے اوپر اس وقت آئی تھی عظیم پریشانی پڑی تمام چیزیں برداشت کرنے کے بعد تاریخیں لکھتی ہیں کہ سید سجاد واقع کربلا کی بات مسکرائے نہیں تھے میں رہا ہم آج مسائل پڑھنے کا وقت نہیں خوشی کا وقت ہے لیکن اس خوشی کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں اب حضرات کو کہ واقع کربلا کے بعد ہمارا امام مسکرائیا نہیں ہے واقع کربلا کے بعد میرا امام خوش نہیں ہوا ہے واقع کربلا کے بعد ہمارے امام نے کسی بھی خوشی کی محفل میں شرکت نہیں کی ہے ہمیشہ اپنے بابا کے اوپر گریہ اوزاری کرتے رہتے تھے لیکن عزیزو وہ جناب مختار تھے وہ جناب مختار تھے جنگوں نے حسین کے قتل کا حسین کے شہادت کا بدلہ لیا اور لینے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد کی خدمت میں حاضر ہوئے حاضر ہونے کے بعد ایک مرتبہ قاتل حسین کا سر سید سجاد کی خدمت میں پیش کیا اور عزیزو جیسے ہی امام سجاد کی خدمت میں قاتل حسین کا سر پیش ہوا ویسے ہی ایک مرتبہ ہمارے امام کے لبوں پر مسکراہت آتی ہے عزیز آنے محترم یہ مسکراہت کوئی عام مسکراہت نہیں تھی یہ ایک ایسی مسکراہت تھی کہ پورے عالم تشیعوں نے پوری شیعت نے اس مسکراہت کے بنیاد کے اوپر اس کو عید کا نام قرار دے دیا ہے لیکن عزیزو یہ کوئی ایسے ہی عید کا نام نہیں قرار دیا ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا حضرات کی خدمت میں کہ عید کہ جس سے پہلے انسان اپنے کو صدھارتا ہے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے گناہوں کی گندگی جو پائی جاتی ہے اس کو اپنے نفس سے نکال دیتا ہے عزیزو تو جب عید الفطر ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک مہینہ ماہ رمضان کا ہوتا ہے ایک مہینہ رمضان کا ہوتا ہے اسی طرح سے جب عید زہرہ ہے دھائی مہینے دو مہینے آٹھ دن ہم مسلسل مجلسے کرتے ہیں ہم مسلسل واض و نصیحتیں کرتے ہیں ہم مسلسل حسین کے اوپر گریہ کرتے ہیں ہم مسلسل حسین کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں اور وہ مجلسے کوئی معمولی مجلس نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ ایک ایسی درزگاہ ہوتی ہے کہ جس سے انسان کے نفس کے گناہوں کی گندگی ختم کی جات سکتی ہے تو عزیزو دو مہینے آٹھ دن کے بعد اگر انسان آج عید زہرہ منا رہا ہے جو معمولی چیز نہیں ہے کوئی معمول عید نہیں ہے بلکہ ایسی عید ہے کہ ہمارا امام مسکر آ رہا ہے جو ہمارا امام مسکر آ رہا ہے تو سوچئے امام کی ایک مسکر آہد کتنی عظیم ہے ایک امام کی مسکر آہد کتنی عظیم ہے عزیزان محترم یہ عید زہرہ وہ عید ہے عید زہرہ وہ عید ہے کہ جس دن شہزادی زینب مسکرائی ہیں شہزادی زینب خوشی منا رہی ہیں امام سجاد کے بعد جب شہزادی زینب کی خدمت میں بھی سر جاتا ہے تو ایک مرتبہ شہزادی کے لبوں پر مسکرہ ہاتی ہے اور حضورﷺ نے کہا ہے اپنی حدیث کے اندر کہ دیکھو ان کو خوش کرنا گویا کہ مجھے خوش کرنا ہے اور انہیں غمگین کرنا گویا کہ مجھے غمگین کرنا ہے انہیں راضی کرنا گویا کہ مجھے راضی کرنا ہے انہیں ناراض کرنا گویا کہ مجھے ناراض کرنا ہے اور مجھے راضی کرنا گویا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے مجھے ناراض کرنا گویا کہ اللہ کو ناراض کرنا ہے اور حضیٰ عنہ محترم انسان کی خلقت ہی سے لیے ہوئی ہے کہ وہ صرف اس پروردگار کی رضا کو حاصل کرے اللہ کی مرضی کو حاصل کرے اور اللہ کی رضا اللہ کی مرضی صرف اسی میں ہے کہ یہ جس پر راضی رہیں اس پر ہم بھی راضی رہیں گے یا جس سے خوش ہوں ہم بھی اس سے خوش ہوں گے یا جس سے غمگین ہوں ہم بھی غمگین ہوں گے ان کے خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں ان کے غم میں ہم غمگین ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمارے زندگی میں نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمارے مقصد حیات میں نہیں ہے مقصد خلقت حیات میں نہیں ہے مقصد ہے تو صرف ان کی خوشی ہے بس صرف یہ راضی رہیں ہم راضی ہیں کیوں اس لئے؟ کیونکہ قرآن میں رشاد ہو رہا ہے وَمَا تَشَاؤُنَا اِلَّا اَن يَشَالَّهُ